نمازکار دوستوں میں ہوں پرشان شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا بھارت اور انگلینڈ کے بیچ لارڈز کے میدان پر دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں انگلینڈ نے دوسرے دن اچھی واپسی کر کے دکھائی ہے بتا دے کہ لنچ تک بھارت کا سکور ساتھ وکیٹ کے نقصان پر 346 تھا پہلا دن بھارت کے نام رہا تھا جہاں روہٹ شرما اور کیل راہل نے اچھی ولے بازی کر کے دکھائی تھی مگر دوسرے دن راہل کے آؤٹ ہوتے ہی بھارت کی پاری لڑکھڑانے لگی یہ بات ماننی ہوگی جب سے روہٹ شرما نے ٹیسٹ میں اوپننگ کرنے اترے ہیں تب سے بھارت کی سلامی جوڑی مضبوط ہو گئی ہے روہٹ نے اس میچ میں بھی شاندار 13 سرن بنائے مگر اپنے شتک سے مہن 17 رن سے چوک گئے حالانکہ روہٹ شرما سے جب ان کے آؤٹ ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں وہ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تھے روہٹ نے بھارت کو شاندار شروعہ دلائی اور کیل راہل کے ساتھ مل کر پانچوے وکٹ کلے 126 رنوں کی ساجداری کی روہٹ شرما کی پاری کا انت انگلینڈ کے دگچ تیز گینباز جیمس انڈرسن نے کیا انڈرسن نے اپنے ایک شاندار انسوینگر سے روہٹ شرما کو بولڈ آؤٹ کیا روہٹ شرما نے اس سے پہلے بھارت میں خوش بڑی پاریاں کھیلی تھی مگر ویدیش میں ان کو ایک اچھی پاری کی امید تھی جو اس مقابلے میں انہوں نے خیل کر بتائی ہے پہلے دن کا خیل ختم ہونے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ پہلے ویدیشی شتک سے چوک کر انہیں کیسا لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں میں سروش ریشت نہیں کہوں گا لیکن نشتی طروب سے سب سے چناتی پورن میں نے خیلہ ہے مجھے بہت اچھا لگا میں بہت خوش تھا درباہ کے پورن طریقے سے آؤٹ ہوا لیکن میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کر سکتا تھا اگر اس میچ میں روحیت شرما بھی شتک لگا دیتے تو ایسا پہلی بار ہوتا جب لارٹس کے میدان پر دو بھارتیے نے ایک ساتھ ایک ہی میچ میں شتک لگایا ہو باقی کے تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ